بسم اللہ الرحمن الرحیم صدای حق کشمی نیوز کے معذرین ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران عباسی آج کی ویڈیو شروع کرنے سے قبل میں اپنے نائے آنے والے ناظرین سے گزارش کرتا چلوں اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیئے گے سبسکرائب کے آپشن پر کلک کر کے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے گے بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو میری نائے آنے والی خبروں کا نوٹیفکیشن ملتا رہے برطانوی نشریاتی ادارے نے انکشاف کیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں پانچ لاکھ سے زیادہ بارتی فوج کشمیری اسکریت پسندوں کے خلاف آپریشن آل آؤٹ جاری رکھے ہوئے ہیں تاکہ مسلح اسکریت پسندوں سے علاقے کو پاک کیا جا سکے بارتی فورزز کے الکار ذہنی دباؤ کا شکار ہیں جس کے بعد گزشتہ سال بیس کیوٹی الکار انہیں خود کشی کی بی بی سی کے مطابق بارت کے زیر انتظام کشمیر میں دو آزار اٹھارہ گزشتہ کہیں دائیوں میں سب سے زیادہ خون ریز سال رہا اور مائرین کو دو آزار انیس میں اس خون ریزی میں شدت آتی نظر آ رہی ہے مائرین کے خیال میں نائے سال میں بھی اس متنازع علاقے مالات مزید خراب انہ کے خدشات ہیں کیونکہ دیلی سرکار اور حریت پسندوں دونوں کے موقع میں کوئی نرمی آتی نظر نہیں آ رہی نائے سال کے آغاز پر یہ انڈین فورزز نے سرط پار کرتے ہوئے دو دیرہ اندازوں کو علاقے کرنے کا دعویٰ کیا ہے وہ قوم اس خطے میں تین اشروع سے جاری پرت شد تحریح کا ذمہ دار ہمساہ ملک پاکستان کو ٹھہراتے ہیں جس کی زیادہ میں اب تک دسیوں ہزاروں افراد آ چکے ہیں بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں سیاست دانور انڈیا میں آزاد ذہن رکھنے والے سیاسی تفسرہ نگاروں کا یہی حیال ہے کہ اس علاقے میں تائنات پانچ لاکھ سے زیادہ فوج دو دار انیس میں عام انتخابات کے پاس منظر میں اس بات کی امیدی بہت کم ہے کہ یہاں خون ریزی تھم جائے انسانی حقوق کے لیے قوم کرنے والی غیر سرکاری تنظیم جمہو این کشمیر کوالیشن سیول سوسائٹی کے عداد و شمار کے مطابق سن دوہ دار اٹھارہ میں پانچ سو چیسی افراد حلاق ہوئے ان میں دو سو ستا سٹھ اسکریت سند ایک سو ساٹھ شہری جن میں اکتیس بچے بھی شامل تھے حلاق ہوئے باقی مرنے والوں کا تعلق سیکیورٹی فورسز اور فوج سے تھا باقی نقصان کی ان عداد و شمار میں دھرچنوں کی تعداد ان نوجوانوں کو شامل نہیں کیا گیا جو مبینہ طور پر سارا دبور کرتے ہوئے سیکیورٹی آلکاروں سے مطابق میں حلاق ہوئے سیکیورٹی آقام اس بات کا اطراف کرتے ہیں کہ کشمیر میں مزید سختیاں کرنے سے حالات مزید خراب ہو گئیں اور زیادہ زیادہ نوجوان اسکریت پسندی بیر مائل ہوں گے سندو اور اٹھارم میں اسکریت پسندوں اور فورسز کے اہلکاروں کو ہونے والا جانی نقصان گزاشتہ ایک دائی میں سب سے زیادہ درہا ہے اس سال اسکریت پسندوں اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان مسلح تصادم کے آر سو واقعات پیش آئے جو گزاشتہ ایک عشرے میں سب سے زیادہ ہیں یہ تشویشناک عداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ اپریشن آل آوٹ کے نام سے ہونے والی فورسز کی کاروائی کو زیادہ شدہ سے جاری رکھا جائے گا تاکہ مسلح اسکریت پسندوں سے علاقے کو پاک کیا جا سکے جمہو اینڈ کشمیر کوالیشن سیول سائیٹی کے مطابق اس شورش زیادہ خطے میں توائنات انڈین فورسز کے اہلکاروں کو جس ذہن دباؤ سے گزرنا پڑتا ہے اس کے بعد گزشتہ سال بیس سیکیورٹی اہلکاروں نے خود کہی گی مسلم اکسید والی انڈیا کی اس ریاست میں جس کی کل آبادی ایک کروڑ پچیس لاکھے قریب ہے گزشتہ سال بیس سیکیورٹی اہلکاروں نے خود کہی کی